مجھے صلاح الدین یاد آیا اور میں بہت رویا وہ بھی اسی ماں کا جنہ ہی ہوا تھا اس کے زمانے میں کرک ایک ہمارے پاکستان میں کرک ہے ایک اردن میں کرک ہے اونچی پہاڑی پر وہ شہر ہے وہ بڑا دشوار قلعہ ہے اس پر ایک حکمران تھا اس ہے اس کے نام تھا ریجنال تو کرک کے قریب سے کافلے گزرتے تھے حج کے تو اس نے ایک دفعہ حاجیوں کے کافلے پہ حملہ کیا اور کن لگا بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کر وہ سارے حاجیوں کو تعتیق کر دیا اور دوسری دفعہ اس نے بحری بڑا تیار کی اور مدینے پر حملہ کرنے کے لئے وہ بندرگاہ تک پہنچا یمبو کی لیکن موسمی حالات سازگار نہ تھے کو واپس ہو گیا تو حتین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں جس میں سورا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا اور ادھر تنہا صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ لے اکیلا اس لشکر سے ٹکرایا تھا اور انہیں اس میں ساری رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی تو بڑے بڑے بادشاہ اس میں گرفتار ہوئے تو اس میں ریجنال بھی گرفتار ہوگی آیا تو کوئی بارہ بادشاہ تھے سردیاستوں کے جو سامنے اس کے پیش کیے گئے تو پیاس کی شدت سے سب کا برا حال تھا تو صلاح الدین نے سب کو پانی پیش کیا ریجنال کو نہیں پیش کیا تو یوروشلم کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنا پانی بچا کے اس کو دیا تو صلاح الدین نے کہا یہ پانی تو دے رہا ہے میں نہیں دے رہا ہوں اسلام میں یہ ہے جب کسی کو پانی پلا دو تو اس پہ تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے یہ امن کی نشانی تو صلاح الدین نے فوراں اسے کہا یہ ہاتھ یہ پانی تو نے دیا میں نے نہیں دیا تو پھر انہوں نے ریجنال کو اسلام کی دعوت دی کہ تو مسلمان کو جا میں تجھے دعوت دیتا اس نے انکار کر دے کہ میں نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا میں نے تیرے قتل کی دو دفعہ قسم کھائی تھی ایک جب تو مدینہ پہ حملہ آور ہوا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا اور دوسری دفعہ جب تم نے حاجیوں پہ حملہ کر کے کہا تھا بلاؤ محمد کو تو میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن اڑاؤں گا آج محمد کا ادنا غلام آج محمد کا ادنا غلام تیری اس بات پر یہ فریضہ ادا کرنے کیلئے آ رہا ہے اور اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی وہ پیشل لٹک گئی پوری نہیں اڑی پیشل لٹک گئی خوفناک منظر بن گیا تو سارے بادشاہوں پہ کب کب ہی تاری ہوگی تو صلح الدین فرمانے لگے ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے بادشاہوں کے ساتھ ہم بادشاہوں جیسا ہی سلوک کرتے ہیں پر یہ حدود سے آگے چلا گیا تھا ابھی اب مجھے یہ قصہ بھولا ہوا تھا مجھے انہی حادثوں میں انہیں ہنگاموں میں وہ یاد آیا تو بات تنہائیوں میں بیٹھ کے بے بسی کی آنسو بہ جاتے ہیں آپ کے لئے کیا ہے یہ روشلم کچھ نہیں سب کچھ مجھے انہیں ہوں